مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل بیسے تو گناہ بہت سارے ہیں جو ہم نے چھوڑنے ہیں دو اور بتا دوں بس ایک نظر کی حفاظت انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں بےہودہ فلمیں لڑکیوں سے دوستیاں حرام کاریاں یہ بہت زیادہ تیجزیں پھیل رہی ہیں الٹے لٹکے ہوئے ہوگی خیامت چھوڑ دو یہ چیزیں اور اگر پوری کوشش کے باوجود پھر بھی کبھی غلطی سے گناہ ہو جائے فوراں توبہ کر کے اللہ کو مناؤ اور کسی شیخ سے اس لائی تعلق قائم کرو کہ حضرت میں اس گناہ سے توبہ کیتی پھر بھی ہو گیا مجھ سے چھوٹ نیرہ تو مجھے کوئی حل بتائیں نسخہ بتائیں اور جب تک شیخ سے تعلق نہ ہو دوبارہ نہیں کرو بعض لوگ یہ کہتے ہیں اب تو چونکہ میں شیخ سے تعلق قائم کروں گا تو اس وقت تک جیتنی دبا ہو سکتا ہے کر لو پھر جب تعلق قائم ہوگا تو حدی چھوڑ جائے گا یہ جو بے حیائی والے گناہ ہیں جن مردوں کو عادت پڑ گئی ہے تو جسم کا حصہ بن جاتا ہے وہ جسم پھر ان کا بیچین ہونے لگتا ہے جب تک وہ گناہ نہ کریں تو اس کا ایک بہترین حل ہے تبلیغ میں نکل جاؤ چار مہینے کے لئے کیونکہ جیسے گناہ کرنے سے گناہ کی عادت پڑتی ہے گناہ سے دور رہنے سے گناہ سے دور رہنے کی عادت ہو جاتی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات اب کسی کو ایسے برائی کی عادت پڑ گئی بےہودہ فلمیں دیکھنے کی یا اور جو غلط کام ہو رہے ہیں آج کل تو تبلیغ میں چار مہینے کے لئے نکلو گے تو چار مہینے تک وہ گناہ انشاءاللہ وہاں کا محول ایسا ہوتا ہے تو جب چار مہینے تک آپ کی باڈی اس کو یہ اصول ہے اب دیکھو میں چائے پیتا تھا نا دن میں تین تین چار چرک چائے مجھے نہ ملے میرا دماغ خراب ہوتا تھا میں پیدائشی چائے پیتا آ رہا ہوں پیدائشی اس لئے کہ ہماری والدہ جو ماں جو بچوں کو فیٹ کراتی ہیں تو وہ بھی تو چائے پی کے کراتی ہیں نا تو کیفین دودھ کے راستے سے بچے کے پیڑ میں جاتی ہے پی پی کے ہماری اس عمر تک ہم پہنچ گئے اب چھوڑے کیسے چھوڑنے کا ارادہ کیا میں نے یہی کہا کہ بھائی جیسے پینے سے پینے کی عادت پڑی ہے چھوڑنے سے چھوڑنے کی پڑی ہے میں نے کہا اب نہیں پیوں گا ایسی کی تیسی نہیں پی ایک دن دو دن تین دن دماغ بھین نوٹ ہونے لگا جو آرہ سامنے دل جاتا رکھ کے لگا طلاق کا کوئی مسئلہ پوچھتا ہو گئی ہے پھر بعد میں خیال نہیں ہوئی وہ اصل میں دماغ ایسا ہو گیا تھا نا وراثت میں میرا کتنا ایسا مدتا ہے تیرا تو بنتا ہی نہیں تو بنتا ہی اس قابل نہیں تجھے وراثت ملے نہیں نہیں بھائی بنتا ہے ایسی کنڈیشن ایسے بس سیٹنگ آؤٹ اور جو کوئی چائے پی رہے اور میں چائے ایسی نہیں پیتا تھا یہ بیکار بیکار یہ چائے کے نام پر جو مزاق پی رہے ہو یہ چائے بھائی نہیں ہے چائے ہم پیتے تھے اس کا نام تھا خاندانی اس چائے میں ایسا ہے کہ آدھا کب ہوتی تھی اور اس سے آپ کے چودہ طبق روشن اس میں پتی ڈال کے خوب پکاتا تھا پکنے کے بعد جب کب سامنے آتا تھا الگ سے پتی ڈال کے پھر اس کو کیونکہ کچھی پتی کی خوشبو باقی رہتی ہے تو پکیوی پتی بھی ہوتی تھی اور اس میں کچھی پتی بھی ہوتی تاکہ خوشبو بھی آئے ایسی چائے پیتے تھے اور طبیعت کیا ہو جاتی تھی تو اب کوئی بھی چائے پی رہا ہے دل مچلتا تھا یار اس سے کپ لے لوں اور ایسا بھی ہوا ہے مہمان آیا ان کے سامنے چائے رکھی بھی اور خود نہیں پی رہا تو کتنے دن تکلیف ہوئی ہے ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن چھ دن دس دن کے بعد تکلیف کم ہونا شروع تو چائے کی دس دن کے بعد عادت تو چھوڑ گئی لیکن جس کو چائے پیتا دیکھتا تھا اس کی طرف طبیعت مائل ہوتی تھی کہ اس سے میں چھین لو چار مہینے میں نے الحمدللہ چائے کا ایک قطرہ بھی نہیں پی میں نے کہا کچھ بھی ہو نہیں پیوں چار مہینے کے بعد یہ کیفیت ہو گئی دس دن کے بعد چائے کے اثرات جسم سے ختم ہو جاتے ہیں دس دن کے بعد لیکن پرانی یادیں وابستہ رہتی ہیں بلٹ سے آپ کے کیفین تو ختم ہو جاتی ہے چائے کا نشہ ختم چائے نہیں پییں گے طبیعت میں کوئی بوجھ نہیں لیکن وہ جو چسکے تھے نا اس کے لذت وہاں بیٹھے ہیں ایسے سٹھا لگا رہے ہیں اس کا نام بھی ہم نے سٹھا رکھا ہوا تھا اور ہم چائے کے ایسے دھتی تھے کہ مدرسل میں پڑھائی کے دوران پتھلی گلی سے نکل کے جاتے تھے ایک چرسیوں کا ہوتل تھا اس کے علاوہ کوئی قریب میں ہوتل نہیں تھا تو وہیں گز جاتے تھے ہم نے کہا چائے تو ملے وہاں چپکے سے پی کے تھے پتھلی گلی سے آتے تھے حالانکہ خلاف قانون تھا لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں تھا ہمارا پھر بھی پتھلی گلی سے نکلتے تھے اور چائے پی گیا ایسے آکے بڑھ جاتے جیسے کتنے گھنٹوں سے مطالعے میں مشغول ہو تو بلٹ سے ختم ہو گئی مگر طبیعت جس کو دیکھ رہے ہیں لذت اس کے خوشبو تو واقعی رہ گئی تھی تو چار مہینے کے بعد الحمدللہ وہ بھی ختم اب اگر کوئی بہت اسرار کرے تو میں پی لیتا ہوں مجھے پتا ہے اب میں پیوں گا تو مجھے وہ کیفیت نہیں ہوگی اول تو نہیں پیتا لیکن اگر کبھی کوئی بہت ہے کبھی نہیں لازمی مجھے پتا ہے نہیں پی تو اس نالائق کو پھر کچھ اور منگوانا پڑے گا یہ بھی تو ہوتا ہے تو وہ ختم ہو گئی تو بھائی جیسے چائے ختم ہو سکتی ہے کیونکہ گناہ کی دو قسمیں ہیں ایک گناہ وہ ہیں جو ہماری باڈی کا حصہ بنتے ہیں یہ جو شہوانی گناہ ہیں جو لڑکے مختلف گناہوں میں یہ ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے اگر آپ نہیں کریں گے یہ جسم مچلتا ہے پریشان ہوتا ہے باڈی آپ کی بیچین ہو جائے گی ان گناہوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے ان گناہوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ باڈی کی ریکوائرمنٹ بن گئی ہے آپ اگر روزانے ایکسرسائز کرو پھر جب آپ ایکسرسائز چھوڑ گے نہ آپ کو بے سکون ہو جاؤ گے آپ کو وہ کرنی پڑے گی پھر کنٹینیو ایسے یہ بھی ہے تو انس میں پھر یہ ہے کہ بھائی کوئی طویل عرصے کے لیے چھوڑواؤ اپنے آپ جیسے شراب کا جو عادی بن گیا اب جب شراب چھوڑے گا تو باڈی اس کی بیچین ہونا شروع ہو جائے گی باڈی سے لڑنا مشکل ہے تو اس کو کہاں داخل کر دیتے ہیں کسی ہسپیٹل میں کہ بھائی جہاں شراب نہ ملے اس کا کوئی متوادل ملے تو ہوتے ہوتے چھوڑ جاتا ہے وہ یہاں رہ کے چھوڑوائیں گے نہیں چھوڑے گی تو اسی طرح کوئی ان شہوانی گناہوں میں کوئی مبتلا ہو خدا نہ خواستہ تو وہ چار مہینے کے لیے تبلیغ میں نکل جائے چار مہینے تک جیسے ہمدھاری چائے چھوڑ گئی تھی اس کی یہ برائی بھی انشاءاللہ چھوڑ جائے اور جب واپس آئے پھر جب گناہ کا دل جیسے ہی کرنے لگے پھر نکل جائے دس دن کی جماعت میں ایک سال ڈیڑھ سال کا مجاہدہ ہے اس کا باپ بھی انشاءاللہ گناہ سے دور ہو جائے گا جو یہ کہتے ہیں ہم سے گناہ چھوڑتا نہیں ہے چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں باپ سے مراد میری ہے نہیں وہ اسی سے یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ تمہارے باپ بھی یہ کام کرے گا تو مطلب ہی کہ تم سے یہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا تو چار مہینے میں نکلو اگر والدین روکتے ہیں نہیں جانے دیتے تو مسئلہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت کے لیے اگر گھر میں دوسرا بیٹا موجود ہے تو وہ کرے خدمت آپ جا سکتے ہیں دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو گناہ سے پہلا حل تو شادی ہے یہ نہیں کہ نکاہ چھوڑ کے چار مہینے کے لیے چلے جائیں وہ تو میں نے اس پر مستقل ایک بیان کیا ہے اصل حل کیا ہے نکاہ ہے لیکن بعض دفعہ کوشش کے باوجود رشتہ نہیں مل رہا ہوتا اور دوسرا بعض دفعہ نکاہ کر کے بھی یہ گناہ نہیں چھوڑ رہا ہوتا ایسے بھی کیسز آ رہے ہیں شادی ہوگی پھر بھی پڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہ کمارے پن میں اتنی لطف پڑ چکی ہوتی ہے کہ ہم نکاہ کے بعد بھی نہیں چھوڑ رہا ہوتا ان لوگوں کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چار مہینے کے لیے نکل جاؤ انشاءاللہ گناہ چھوڑ جائے گا اور اس کی الگ سے برکتیں جو حاصل ہوں گی وہ الگ ہیں پھر جیسے ہی خیالات آنا لوں گے پھر نکل جاؤ ایک سال تک یہ جرح ترطیب چلا ہوگے ہمیشہ کے لیے گناہ انشاءاللہ چھوڑ جائے گا پہلے چھوٹے گا پھر اس کے بعد نفرت بھی پیدا ہو جائے گی پھر صرف چھوٹے گا نہیں بلکہ کیا ہوگا نفرت برا لگنا شروع ہو جائے گا گناہ کوشش کریں گے نہیں کریں گے تو ایک آخری بات بتا دوں یہ خواتین کے لیے بھی ہے خواتین کے لیے جماعت میں سیروزے کی جماعتیں نکلتی ہیں وہ اپنے بھائی یا شوہر کے ساتھ جا سکتی ہیں تو خواتین کہتی ہیں ہم چار مہینے کیسے لگائیں تو بھئی خواتین کو پندرہ یا تین دن کی جماعت میں وہ برکتیں حاصل ہو جائیں گی جو مردوں کو چار مہینے میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو اللہ نے عورت کے لیے آسانی رکھی ہے تو اس میں فائدہ ہو جائے گا چار مہینے کیسے لگائیں گا